بسم اللہ الرحمن الرحیم فیض فیسٹیویل کا اینکاد کیا گیا جس میں ہم نے بھارت کے لکھاری بھارت کے کالم نگار مصنف شائر عدیب جعوید اختر صاحب کو مدو کیا پاکستان وہ آئے اور آ کر انہوں نے یہاں پر اس فیسٹیویل کے اندر بڑی عجیب سی باتیں کی وہ عجیب سی باتیں انہوں نے کچھ اس طرح سے کی کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں انڈیا کے اندر بہت سے پاکستانی جو لیڈنڈ ہمارے گزر چکی ہیں جو دنیا میں اب نہیں رہے فتح علی خان صاحب کا انہوں نے نام لیا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مہدی حسن صاحب کا نام لیا اور انہوں نے یہ کہا جی ہم نے ان کے کافی زیادہ فنکشنز جو ہیں وہ انڈیا کے اندر کروائی ہیں لیکن پاکستان میں لطا منگشکر کا آج تک کوئی ایونٹ نہیں ہوا اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا جی کہ میں ممبئی سے میرا تعلق ہے اور ممبئی کے جو اٹیکس سے ان کے جو اٹیکس کرنے والے جو دہشت گھر تھے وہ آج بھی پاکستان کے اندر گھوم رہے ہیں تو بڑا مجھے افسوس ہوا ان کی یہ بات سن کر صرف مجھے افسوس نہیں ہوا ناظرین پوری پاکستانی قوم کے اندر ایک شدید غم و غصہ اس حوالے سے پایا گیا ہم چاہتے تو ان کو ہم لوگ اس کا جواب دے سکتے تھے اسی وقت اس محفل میں دے سکتے تھے لیکن ہماری جو تہذیب ہے ہمارا جو کلچر ہے ہماری جو ثقافت ہے ہمارا جو اخلاق ہے ہمارا جو اقدار ہے وہ ہمیں یہ چیز نہیں سکھاتا کہ ہم لوگ گھر آئے مہمان کو جو ہے وہ زلیل اور اسوا کر کے واپس بھیجیں اگر ہم چاہتے تو بالکل جواب دے سکتے تھے اور بڑا ٹھوک بجا کر دے سکتے تھے لیکن ہم نے جواب دینے کی بجائے میں نے سوچا کہ آج میں ایک پروگرام کر لیتا ہوں سوشل ایکسپریمنٹ کریں گے ہم اسی طرح سے لیکن آج میں نے انتخاب کیا کہ ایک یونیورسٹی کا میں ایک یونیورسٹی کے اندر راولپنڈی میں موجود ہوں کچھ پڑے لکھے طبقے سے جو ہے وہ جا کر بات کریں گے ان سے یہ ایکسپریمنٹ کریں گے کہ وہ اس تمام تر صورتحال کو کس طرح سے دیکھتے ہیں تو مجھے آپ کے مذبان آسم ریاض کو ہمیشہ کی طرح آپ کا ساتھ چاہیے ہوگا میرے ساتھ رہیے السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں سریعت سے ہیں کیا نام ہے بھائی کا محمد ارسلان بھائی آپ کا نام بھائی جواد صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں جواد صاحب آپ کو پتا ہے کہ ہم نے ریسنٹ فیض فیسٹیول کا انعقاد ہوا لاہور کے اندر کوئی آئیڈیا ہے آپ کو اس کا جواد اختر صاحب بھی آئے تھے جواد اختر صاحب وہاں پہ آئے تھے اب وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ جواد اختر صاحب نے کیا کہا اس فیسٹیول کے اندر پاکستان کے بارے میں بہت زیادہ بری باتیں کی ہم مہمان نواز ایک قوم ہے جیسا کہ جب بھی آپ پاکستان میں آتے ہیں تو پاکستان میں ہم آپ کی مہمان نوازی بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں لیکن جب آپ انڈیا میں جاتے ہیں یا دوسرے ممالک میں جاتے ہیں پاکستان کی قوم بھی ایک مہمان نواز قوم ہے اور اگر ملک کی بات کرے تو ملک بھی بڑا پورا امن ہے ہم بڑے دل سے آپ کو قبول کرتے ہیں جب بھی آپ پاکستان میں آتے ہیں اور ادھر جا کے آپ بولتے ہیں اس کا ایک ثبوت ہمارے ایک پیسفول نیشن کا یہ بھی ہے کہ ابھی نندن ہے جو اس کا اپنے اس کی فیملی کے ساتھ کنٹیکٹ کروایا ملاقات کروای ایک اتنا پورا امن ہے اور ابھی ابھی نندن کی بات کرے تو ابھی نندن کو بھی ہم نے واپس کیا صرف یہ اس کے لیے کہ ہمارے آپ تھوڑا سا کنفیوز ہیں تھوڑا سا کنفیوز ہیں اس لیے کہ ابھی نندن کی فیملی سے ہم نے ملاقات نہیں کروای ہم نے کلبوشن یادو کی فیملی سے ان کی ملاقات کروای ہے جو کہ بھارتی ریجسٹر دہشت کر دے ٹھیک ہے اور وہ ہمارے پاس ہے اور اس کی فیملی کو ہم نے ملوایا ان سے اور ملوانے کے بعد اچھا پروٹوکول دیا حالانکہ یہ ہی ہمارا اخلاق ہے اور یہ ہی ہمارا اقدار ہے میں سب سے جو بڑا مسئلہ ہے نا اگر ایک عام بندہ بات کرے تو وہ الگ بات ہے وہ بندہ تسلیم کر لیتا ہے لیکن اگر ایک بندہ قد کاٹ کا آدمی ہو ایک بندہ شاعر ہے عدیب ہے لکھاری ہے تو اگر اس کے موں سے ایسی اگر باتیں نکھنے تو وہ بہت ہی قابلے کہلے اعتراض ہیں افسوسناک ہیں تو ایسی باتیں کام بندہ کرے اس کو بھی کرنی تو نہیں چاہیے لیکن اتنا بڑا بندہ بات کرے تو یہ ایک افسوسناک بات ہے ہمارے جیسے اللہ جندہ نصیب پرے زیا مہیو تین صاحب تھے انہوں نے عدب کی بڑی خدمت کی ہے اور یہ جو ایک عدبی میلہ تھا یہ بھی عدب کی خدمت کی اور جتنے بھی اردو کے لوگ ہیں جو انڈیا میں ہیں پاکستان میں ہیں ان لوگوں کے درمیان ایک تعاون کی فضاء قائم کرنا ان لوگوں کے درمیان ایک جو ہمارے معاملات خراب رہتے ہیں امن کا محول پیدا کرنا تو اس کے لئے یہ عدبی میلے بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں اور گزشتہ سال یا ہر سال ریختہ کے جو ایونٹ ہوتے رہے ہیں انڈیا میں وہاں پہ زیا مہیو دین انور مقصود اور مسود انور مقصود اس طرح کے جتنے بھی لوگ تھے وہ جاتے رہے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے اپنا جو ان کا فن ہے یا جو فن کی خدمت ہے وہ کرتے رہے ہیں اور انہوں نے صحیح معنو میں عدب کو پروموٹ کیا ہے کیا ہمارے ہاں سے کبھی ایسا ہوا آپ کی نظر میں کہ ہم لوگ انڈیا میں گے ہو ہم نے وہاں پہ جا کہ ہمارے کسی عدیب نے ہمارے کسی مصور نے ہمارے کسی قوال نے ہمارے کسی لیجنڈ نے ہمارے کسی ایکٹر نے ہمارے کسی سوپر سٹار نے ہمارے کسی سنگر نے وہاں جا کہ یہ کہا ہو انڈیا میں کہ ہمارے ہاں جو دہشتگردی ہے وہ انڈیا سے ہو رہی ہے آج بھی لوگ انڈیا میں پاکستان کے اندر دہشت گردی کرنے والے لوگ موجود ہیں تو یہ جو ان کا جعوید اختر صاحب جس طرح سے آپ نے بات کی کہ ایک قد کارٹ والا بندہ اگر اتنی چھوٹی بات کر جائے اس کو کس طرح سے دیکھیں گے ہم لوگ آپ دیکھیں وہی بات جیسے میں نے عرص کی کہ یہ لوگ جاتے رہے ہیں فن کے خدمت کرنے اور انہوں نے فن کے خدمت کی ہے اگر ان لوگوں کو وہاں پہ پسند کیا جاتا ہے تو اسی وجہ سے کیا جاتا ہے اور ان کے جو جتنے بھی جو ان لوگوں نے وہاں پہ فنکشن کیے ہیں وہ فیس بک وغیرہ پہ موجود ہیں یوٹیوب پہ اس کی زیادہ تار آڈینس ہے پاکستان کی ہے جو بدور جو ہم اردو کے ایک تالوے علم ہیں تو ہم غیام ہوئی الدین صاحب کے وہ پروگرام دیکھتے ہیں اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہم نے کبھی دیکھی جس میں کوئی ایسی انڈیا کے بارے میں دیکھیں یہ کام اگر کوئی سیاستدان کرے تو سمجھ میں آتی ہے اس طرح کے چیزوں پہ تبصرہ کرنا ووٹ بٹورنے کے لیے اکثر سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے اور وہ کرتے ہیں نفرت پھیلاتے ہیں جنگ کا ماحول پیدا کرتے ہیں لیکن جو ایک عدمی آدمی ہوتا ہے اس کا یہ کام نہیں ہے اس کا کام ہے عدب پہ بات کرنے آئے عدب پہ بات کرے اردو پہ بات کرے اور اس کو کیسے آگے پروموٹ کرنا ہے اس کا یہ بھی کام بنتا ہے کہ وہ کوشش کرے کہ فاصلے کم ہو فاصلے کم آپ نے دیکھا کہ ہمارا جو میڈیا ہے ہمارے میڈیا کے حوالے سے آپ ہمارے میڈیا کی کردار کس طرح سے دیکھتے ہیں ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ انڈین میڈیا ہے وہ ہر ماملے میں چیخ چیخ کر پاکستان کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن دوسری جانے کی جو پاکستانی میڈیا پاکستانی میڈیا کا کردار آپ سمجھتے ہیں کہ کیس طرح اسے یہ خبریں آتی ہیں اس سے یہ ایک تاثر آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ وہاں پہ کنٹرول ہے بہت شکریہ جی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی میں آپ کو اپنا تارک کرواتا چلوں حاصل بیاز میں نام ہے یہ کیمرہ لگا ہے ہم لوگ میں کیٹو ٹی وی سے ہوں میں پروگرام کر رہا ہوں سچ کیا ہے ہم لوگ دکھانا ہی یہی چاہ رہے ہیں ناظرین کے ایک طرف ہمارا پروسی ملک ہے اور اس کا میڈیا ہے اور اس کے کچھ قد کاٹ والے لوگ ہیں جس طرح سے بھائی نے کہا اور وہ قد کاٹ کے لوگ اگر چھوٹی بات کریں گے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو آپ کا قد کاٹ ہے وہ آپ کی اس چھوٹی بات کی طرح انتہائی چھوٹا ہے وہ اس لیے کہ آپ جب ہمارے ہاں آتے ہیں ہم اپنی مہمان نوازی میں کوئی قصر نہیں چھوٹے اور جب آپ یہاں سے مہمان نوازی ختم کر کے اپنے ملک اپنے دیس اپنے شہر جاتے ہیں تو وہاں جا کر آپ جو شیخیاں مارتے ہیں مزید بھی کچھ لوگوں سے اسی طرح میں گفتگو کروں گا کیونکہ ناظرین میں نے پروگرام کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ اگر میں یہ پروگرام کسی گلی محلے میں جا کے کروں گا اس کا جو رییکشن ہے وہ بڑا بیڈ آئے گا اس لیے میں نے ایک یونیورسٹی کا انتخاب کیا پڑے لکھے طبقے کا انتخاب کیا کہ ہمارا جو پڑا لکھا طبقہ ہے وہ اس تمام طرح صورت ہم کو کس طرح سے دیکھتا ہے تو مزید کچھ سٹوڈنٹ سے بھی گفتگو کریں گے آپ کی ملاقات کروائیں گے پروگرام سچ کیا ہے میں میرے ساتھ رہیے گا سلام علیکم کیسے بھائی ٹھیک ہے یہاں پہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں آپ لوگ میں ویسے ویزٹر ہوں یہاں پہ یونیورسٹی میں یونیورسٹی ویزٹ کرنے آیا ایک دو باتیں آپ سے ہو جائیں گفتگو کر لیں اگر آپ مائنڈ نہ کریں میری باپ کا کیا نام ہے بھائی کا شکیلہ مدوگر شکیلہ مدوگر شکیلہ مدوگر شکیلہ مدوگر شکیلہ مدوگر یہ مجھے بتائیے گا کہ بھی ریسٹ ہمارے ہاں ایک فیض فیسٹیول کا نقاط کیا گیا لاہور میں آپ سٹوڈنٹ ہیں شاید آپ کو اس کا ادراک ہوگا شاید کو الہمرا آرٹسکول صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا ہے جی بالکل جعوید اختر صاحب کو جس میں بلائیا گیا آپ کو بتا ہے کہ جعوید اختر صاحب نے اس میں کہا گیا جی کچھ سنا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے اندر دہشتگردی کے لحاظ سے بھی بات کی ہے کہ پاکستان کے اندر دہشتگردی پاکستان جو ہے وہ یہ دہشتگردی پھلا رہے ہیں یہ لوگ ہے سنا ہے اس حوالے سے انہوں نے پاکستان کے ایک نیگٹیو امیٹ شوٹ ہی ہے پھر بعد میں ادھر جا کے اندر سوشل میڈیا پر جو ہے وہ پاکستان ہر بارے میں چیزیں باتیں کرتے ہیں سنا کے ناظرے بار مرفاض اس طرح مجھے یہ بتائیں کہ ہم لوگ پاکستانی ہیں ہم لوگ مہمان نواز لوگ ہیں ہم لوگ پر عمل لوگ ہیں تو یہ جو جعوید اختر صاحب نے کہا ہمارے ہاں بیٹھ کے ہمارے گھر میں بیٹھ کے جو انہوں نے کہا جی کہ وہاں پہ جو ممبئی میں جو دہشتگردی ہوئی اس کے لوگ جو ہے وہ پاکستان کے اندر گھوم رہے ہیں تو بطور پاکستانی شہری بطور ذمہ دار شہری بطور ایک محب وطن پاکستانی کوئی پیغام ہے جو ہم ان کو دے سکتے ہیں کہ نہیں بھئی ایسا نہیں ہے لیکن جو دشمن ہوتا ہے اس کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کے جو ہے وہ اگینسٹ بات کرے یعنی کہ اس کو نیچہ دکھانے کی کوشش کرے وہ اس کے لیے مختلف جو ہے وہ ہتھیار استعمال کرتا ہے تو دشمن وہ کہتے ہیں نا کہ جو اخلاق ہے وہ سب سے بڑا ہتھیار ہے تو دشمن کو زیر کرنے کا سب سے بڑا اخلاق جو ہے وہ ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا چاہیے اور الحمدللہ پاکستان جو ہے وہ وہ ہمیشہ اپنے اخلاق کے ذریعے دشمن کو زیر کرتا ہے اس کی مثال دیکھیں ابھی انڈیا کا جو ہے وہ ابھی نندن آیا تھا ستائیس فرمی وہ ستائیس فرمی والا جواقعہ تھا تو ہم نے جو ہے وہ عالمی سطح پر پاکستان کا ایک پوزٹیف ایمچ دیا اپنے اخلاق کے ذریعے جو ہے وہ انڈیا کو زیر کیا حالانکہ ہم وہاں پر جو ہے وہ ابھی نندن کے ساتھ جتنا برا سلوک کرنا چاہتے کر سکتے تھے یعنی کہ اس کو جو ہے وہ کسی طریقہ عالمی سطح پر بھی لے کے جا سکتے تھے لیکن ہم نے کہا نہیں ہم نے وہاں پر جو ہے وہ اپنے اخلاق کے ذریعے جو ہے وہ انڈیا کو زیر کیا ہے ہم نے اپنا اگمج پاکستان کا ایک پوزٹیف عالمی سطح پر بھی دیا ہے اپنے نیشنل لیبل پر بھی ایشیا کے لیبل پر بھی دیا ہے کہ نہیں ہم دہشت کردنی ہے ہم محذب قوم ہیں ہم پر امن قوم ہیں ہم جو ہے وہ ہمیشہ کسی کے ساتھ ایک دوستانہ تعلق رکھنا جاتے ہیں اگر کوئی جو ہے وہ ہمارے اگیسٹ جانا جاتا ہے ہمارے خلاف کوئی بات کرنا جاتا ہے ہم اس کے ساتھ بھی ہمیشہ جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں دوستانہ تعلقات قائم کرنے کے اندر ہمیشہ ہم جو ہے وہ پہلا قدم لیتے ہیں بہت اچھی آپ نے بھئیہ بات کی بھئی نے بڑے خوبصورت بات کی ہے ہم پر امن قضاء میں رہ کر ایک دوسرے کے ساتھ اپنا ریلیشنشپ جو ہے اس کو مضبوط کر سکتے ہیں اس کو اس کی گانٹ لگا سکتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ انڈین عوام بھی جو ہے وہ اتنی بڑی نہیں ہے میں ان کو برا نہیں کہتا وہ بھی جو ہے انڈیا میں بہت زیادہ مسلم ہے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں پھر ہم سائے ہیں ہم ہمیشہ پہل کرتے ہیں تو دوسری جانب سے ہمیشہ ہمیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑتے ہیں آپ ایک پڑے لکھے نوجوان ہیں اور اس کا اچھا جواب ایک پڑا لکھا ہی دے سکتا ہے تو کیا کہنا چاہیں گے سر اس کے مطالق میں چند چیز ایکسپلین کرنا چاہوں گا سب سے پہلے یہ ہے کہ تو اب دیکھیں کہ اس کا کسی ملک کے ساتھ یہ ان کا اپنا پرسپیکٹیو ہوتا ہے جس کو پورا کرنے کے لیے وہ کنٹریز کا یوز کرتے ہیں اب آپ کو اگر ہم بتائیں اگر ہم بات کریں تو ادھر ہندوٹا ایرگانیزیشنز کام کر رہی ہیں رس ایس دیٹ وار یوزد از ایک کانسٹران فار دی فرمیشن اف بی جی پی دی رولنگ پارٹی آف دی انڈیا تو اب انہوں نے کیا کیا دیٹ ایٹ ہل بیلڈ آن دا مائنورٹیز دیئر نوٹ آلی مائنورٹیز نوٹ آلی مسلم بات آلی مائنورٹیز آلسو انفلکٹنگ بلکل ایسا ہی ہے ٹھیک ہے اور سر اب دوسری چیز دیکھیں ریسٹلی ایک بی بی سی نے ڈاکومنٹری ریویل کیا ہے اور فریڈم آف ایکسپیشن اس در بیسک رائٹ آف ایری کنٹری ایری سیکس آف ریلیجنز دیر ریزائیڈنگ دیر تو سب سے پہلے بی بی سی نے بھی ریسٹلی ایک ڈاکومنٹری لانچ کی تھی جس میں وہ گجرات میں ہونے والے میسا کر کے متعلق ٹو تھاؤنٹو میں اس کے مطالق پورے ریویل کیا گیا تھا کہ اس وقت یہ چیف منسٹر تھے موڈی صاحب تو انہوں نے اس کو نئی بین کیا کہ ہم پولیس کو اس میں انوالل کریں تاکہ ان فسادات کو رکھوایا جائے تو بی بی سی نے اس پر ڈاکومنٹری بنائی تو انہوں نے کیا کیا جی مزل کر دیا فریڈم آف ایکسپریشن کو یونیورسٹیز پر انہوں نے اپا بدلی لگا حالکہ سٹوڈنٹس نے اور آئی بلیو کہ تمام سٹوڈنٹس نے اس چیز کو اٹھایا انہوں نے اس ڈاکومنٹری کو چلوایا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ حقیقت کیا ہے بھارت کے اندر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آج اس طرح سے آپ نے بات کی کہ وہاں پہ صرف مسلم کمیونٹی کے ساتھ نہیں جتنی بھی جو باقی ہماری منورٹیز ہیں ان سب کے ساتھ یہ اس طرح کی جو ہے وہ بی جے پی کے جو لوگ ہیں وہ کس طرح سے دن دہارے جو ہے وہ لوگوں کو مارتے پیٹے ہیں یونیورسٹیوں کے معاول انہوں نے خراب کر دیا ہے موڈی کے آنے کے بعد حالات بہت سے خراب ہوئے ہیں لیکن کیا ہمیشہ ہماری طرف سے ایسا ہوتا رہے گا کہ ہم لوگ ان کو جو ہے گوڈ جیسچر کے طرح جو ہے وہ ویلکم کرتے رہیں گے اچھی میمان نوازی ٹھیک ہے ہمارا یہ کلچر ہے ہماری یہ ثقافت ہے کہ ہم لوگ گھرہ میمان کی رسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم لوگ پورا منہ ہیں بہت شکریہ انہوں نے اس طرح کی بات کی جو کہ ہمارے لیے جو ہے وہ تکلیف دیتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نمک میں وفا نہیں ہے دیکھیں جی اگر ہم اگر وہ لوگ ادھر آتے ہیں ہم اس کے باوجود بھی ان کے مہمان نوازی کرتے ہیں اور پھر بھی وہ کرتے ہیں یہ ہمارا بڑا پان ہے ہم خموش رہتے ہیں ہم خموش رہتے ہیں یہ ہمارا بڑا پان ہے بہت شکریہ جی یہ کیمرہ لگا ہوئی دی میں کے ٹو ٹی وی سے ہوں ایک پروگرام کر رہا ہوں ذرا ہاتھ ہلا دیں بھئیا ٹھیک ہے ایک سوشل ایکسپریمنٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہ ہم لوگوں نے دکھانا ہے جی ناظرین بڑی اچھی میرے دونوں بھائیوں نے باتیں کی ہے دیکھیں جو پڑا لکھا طبقہ ہے نا وہ امن کی بات کرتا ہے محبت کی بات کرتا ہے بیچارے کی بات کرتا ہے ایک طرف یہ ہمارے نوجوان ہیں جو ایک اچھا میسیج دے رہے ہیں اور ایک طرف جعوید اختر صاحب جیسے بڑے قط کے چھوٹے لوگ ہیں عدب سے جن کا تعلق ہے لیکن عدب کہیں پہ نظر نہیں آتا تو یہ بہت بڑا سوالیاں نشان ہے جعوید اختر صاحب آپ پہ آپ اس بارے میں ضرور سوچئے گا جب آپ یہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے ہم اس کو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کریں گے تو امید ہے کہ اس سے مزید جو چیخیں انڈین میڈیا کی وہ نکلیں گی چیخیں کیونکہ آپ کا کام ہے چیخنا ہمارا کام ہے دلیل سے بات کرنا آپ چلاتے ہیں چیختے ہیں ہم دلیل سے بات کرتے ہیں پروف سے بات کرتے ہیں انشاءاللہ آگے بھی چلتے ہیں کچھ اور لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں بہت شکریہ جی آپ کا تینکیو بہری مچ تو مزید کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں میرے ساتھ رہیے گا اسکیوز می بھائی سامنے کونے کیسے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کی پڑھتے ہیں آپ اس یونیورسٹی میں ہی میں بھی اچھے میں بسکر ہوں اچھا آپ سوڈن ہے آپ بھی سوڈن ہے میں بھئیہ یہاں پہ یونیورسٹی وزرڈ کرنے کے لیے آہا ہوں اچھی ہے یونیورسٹی آپ کی سر الحمدللہ بہت اچھی ہے ہم نے بہت کچھ شکھا یہاں سے اور بہت کچھ آگے بھی مزید ہمارا فوچر برائٹ جو ہوننا ہے جو ہم نے ادر کوش شکھا ہے وہ ہی آگے جا کر صحیح محول ٹھیک ہے یہاں کا یونیورسٹی گھر دست کسا ہر چیز دسپلنٹ میں ہے منظم ہے اور کسی قسم کی کوئی بھی جو ہے وہ ایک جو سٹوڈنٹوں کا تعلیموں کا محول ہوتا ہے وہ ہی در پہ یہاں پہ داخلہ لینا ہو تو اس کے لیے کیا پروسیجر ہے ابھی تو میں وزرڈ کر رہا ہوں سوچ رہا ہوں کہ داخلہ لینا ہوں یار یہاں آپ کی دو سوچ رہا ہوں 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 اس لئے آپ نے مجھے گایا میں تویار آپ کی وزرڈ کرنے ہوں اچھا میں ویسے آپ سے گپ شپ لگانا چاہوں تو ایک اگر آپ مجھے دیومنٹ دیں گے اس کے لئے تائم ہے آپ کے پاس بلکل ہماری کلاسیز ابھی ہم قریبا فری ہیں اچھا مجھے مجھے یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ یعنی کہ میں پھر اب بھی بندہ پھار لے ہوں بلکل سوچ رہا ہوں ویسے تو میں یونی ویزٹ کرنے آئے ہوں لیکن بندہ میں آدھ بھی پھار لے ہوں بلکل اسے یار میں بھی عدب سے تھوڑا بہت لگاؤ رکھتے ہوں شیر شور بول بول لے تو انہوں پچانے شیر شور شیر شور مطلب آپ مجھے کوئی سنائیں گے کوئی شیر اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹونٹی پرسنٹ تک ہے میرا کیونکہ جو ہماری ڈیبیٹ ہوتی ہے اس کے اندر ہم نے کچھ اشار بھی استعمال کرنے ہوتے ہیں تو بس بہا تک ہی ہے اس سے زیادہ مرحبت مطلب ہے کہ آپ اچھے مقرر ہیں مقرر مقرر کی کہتے ہیں نا مقرر 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 ہے نا اچھے مقرر ہے آپ مطلب مقابل شکابلوں میں مقرر ہے تو کوئی مقابلش کو آپ نے مقرر ہے کبھی میرے بھائی کی نمائیہ پوزیشن مقابلے میں میری راول بندی میڈیکل انیورسٹی 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 ایک کمپیٹیشن ہوگا تھا اس کے اندر الحمدلاللہ میں نے ون کیا تھا اور مجھے مجھے پرائز بھی ملا تھا اور مجھے کیش اللہ پاک میرے بھائی کو مزید رکھیا تھے چھوٹی سی انفرمیشن بھائی سے لینی تھی ابھی ریسنٹ ہمارے ہاں ایک فیسٹیول ہوگا ہے پیس فیسٹیول کے نام سے ناور چھیک ہے اور آپ کو بتا ہے وہ ہوگا ہے بلکل میرے اپنے کلپ کے ہمارے کچھ امران جو تھے ہمارے ایکس پریزیڈنٹ جو تھے انہوں نے بھی وہاں پر پارٹی سویڈ کیا اور اس کے اندر انہوں نے مختلف شمولیت اختیار کیا اپنے کچھ ان کی رسپونسبلیٹی بھی تھی آپ کو بتا ہے کہ ہم نے اس پروگرام کے اندر ایک بڑے عدیب بڑے مصنف اور بڑے اس کو شاعر کہہ سکتے ہیں عدیب کہہ سکتے ہیں مصور کہہ سکتے ہیں انڈیا سے ان کا تعلق ہے جعوید اختر صاحب آج بہت بڑے رائٹر ہیں کالم لکھتے ہیں اور نام ہے لیکن وہ کر کے کیا گئے ہیں آپ کو پتہ ہے بہت اچھی طرح پتہ کہ وہ ہمارا کیا کر کے گئے ہیں ہم نے تو ایک اچھی مطلب دونوں قوموں کو انتشار سے بچانے کے لئے ایک فیرسگالی کے پرگرام اس طرح کی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے دیکھیں اس طرح کی پرگرام کا مقصد کیا ہوتا ہے اس طرح کی پرگرام کا مقصد بھی ہی ہی ہوتا ہے اگر قوموں کو آپس میں ملایا جائے دیکھیں ایک تو ادوی مجلس تھی لیکن ہم ایک اس ملک کے واشندی کو بلا رہے تھے ان کے ایک دونوں ملکوں کے درمیان خیر سگالی کا پرگرام چلے اور جو ہماری آپس کی نفرتیں ختم ہو لیکن ایک ان کے پڑے لکھے بندے نے اس طرح کی بات کی ہے کہ ہم بڑی مایوس کن بات کی ہے اور ہمارے پوری قوم کو افسوس ہے اس طرح کی بات کی ہے ان کو پڑے لکھے لوگوں کو بات کرنی چاہیے آج کل دنیا کے اندر جنگ ہے محیشت کی آج کل دنیا کے اندر جنگ ہے فور سکیورٹی کی آپ کو پتہ ہو میں بھی پیغام دیا کہ کل ہم قابل ہیں ہم کی کل کسی بھی کون 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 بات کی ہم لگ رہے کہ لگ رہے سار ہم کیسے لگ سکتے پچھلے فیبری 2019 2019 کے اندر انہوں نے ہم پر اٹیک کیا انہوں نے پائلٹ مار گرایا ہم نے ہم نے پائلٹ واپس کر دیا یہ ہمارا بڑا پاندہ اور یہ ہمارے کمپرومائز تھا ہم اپنی ازل پر کون ہاتھ اٹھانے دیتا کوئی بھی نہیں اٹھانے دیتا ہم نے پھر بھی انکو رہا ایک شراب انہوں نے یہ کی دوسری جائے انہوں کا انٹرنیشنل قسم کا دہشتگرد انہوں نے ہمارے ملک اندر کون کون سے نہیں دہشتگردی کے واقعات کروائے بلوچستان کے اندر انہوں نے پتہ نہیں کتنے دہشتگردی کے واقعات کے اندر وہی ملووث رہے لیکن ہم نے ابھی بھی ان کو اس کی فیملی کو ملوایا مطلب پروٹوکول دیا اس کی سزائے موت ہوتی ہے لیکن اگر پھر بھی وہ اس پہ ڈیویٹ کرنا چاہتے ہم اس کے لئے بھی تیار اس کو پروو کر کہ وہ دہشتگرد نہیں ہمارے پاس پروو کہ وہ دہشتگرد ہے اس نے اتنے واقعات کرمایا ہمارے پاس دیشتگردی تو میں اس پر یہ بات کیا خوبصورت آپ نے بات کی بجن تسی یعنی دیر تو کیوں چاہ رہے تسی اے پائنے کنیا سوڑیا گلہ کنیا نے اس کیوں مارے ہیں مارے نہیں ہے اس بڑے تگرے ہیں پرہائی دل لحاظ نال پاکستان قدی بھی پچھے نہیں رہا اس کسے سا اپنے انڈیا بلکل پچھے نہیں بیش آدیب ہونگے لیکن گلہ تو لگ جا نہیں کہ آدیب بنے ایک انہیں سوچ ڈالہ آدیب پتا کر رہے گل اللہ اٹھ گیا مراسیاں لگ ارکت کر رکھے دیکھو مطلب ایک آدیب قالم لگ جرے کتاب لکھ دیں اور بندے وہ ہونتے جرے سوسائیٹی ریپریزنٹ کر رہے ہونتے انہیں بچھوئی ڈیڈر اٹھ دیں ٹھیک ہے مطلب ایک ایسا لیڈر جس قوم دائے ایک ایسا لیڈر ہوئے گا جرہ اس قوم دوسری قوم جو ہوتا ہے غلازت پہار جرہ اتارے گا ٹھیک ہے اس دبارے تو اس کی سوئے سکتے کہ مطلب ہے کہ انہ قوم نوجوان ہیں آپ ہماری مطلب عیش کی نہیں محنو دے بھائی نے بھوڑا کر رہے جب لگا رہا رہا بھائی سلوگوں کو دے رہے آپ بہت اچھے قدم ہے آپ بہت بہت خوش ہوئی سر تینک یو بھائی مچ آپ میرے ساتھ رہیں گے ناظرین سچ یہ ہے پروگرام ہے سچ کیا ہے لیکن میں آپ بتانا چاہتا ہوں کہ سچ یہ ہے سچ یہ ہے کہ پاکستانی قوم عالی ذرف والی قوم ہے پاکستانی قوم بڑے دل والی قوم ہے پاکستانی قوم کا اخلاق پاکستانی قوم کا اقدار پاکستانی قوم کا کلچر ہماری تہذیب ہمیں یہ چیز سکھاتی ہے کہ اگر کوئی دشمن بھی گھر میں آجے تو اس کا بھی اترام کرنا ہے جو ہم نے فیض فیسٹیمل میں کیا اس کا عملی مظاہرہ نظر آیا لیکن دوسری طرف ہمارا پروسی ملک اور جو ہمارے پروسی ملک کا میڈیا ہے اس پر افسوس اس لیے ہوتا ہے کھڑے ہوں گے ہم یہاں پر تھوڑی دیر اس پر افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی اور چورن بیچنے کے لیے ہے انہی سوائے پاکستان کو نیچا دکھانے کے لیے پاکستان کی عوام کو نیچا دکھانے کے لیے پاکستان کے میڈیا کو نیچا دکھانے کے لیے پاکستانی قوم کو نیچا دکھانے کے لیے پاکستانی پولیٹیشنز کو نیچا دکھانے کے لیے پاکستانی سیکیورٹی اداروں کو نیچا دکھانے کے علاوہ اگر آپ کا میڈیا جو ہے وہ اس طرح کی غلیز باتیں یا غلازت نہیں بکے گا تو لوگ آپ کو نہیں دیکھتے ہمیشہ آپ نے دنیا کے اندر اپنا تماشا بنایا ہمیشہ آپ نے دنیا کے اندر بھارت کی جگ انسائی کروائی ہے اور اس کے ذمہ دار آپ کے جو 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 اختر صاحب میں آپ سے برائی راست مخاطب ہوگے یہ بات کہتا ہوں کہ سر مجھے شرم آتی ہے آپ بزرگ ہیں عمر رسیدہ ہیں پڑے لکھے ہیں لکھتے ہیں اور جو کلم نگار ہوتا ہے جو کلم کا استعمال جانتا ہے اگر وہ اٹھ کے اتنا بڑا شخص اتنے بڑے قد کات والا شخص اتنی چھوٹی بات کر جے گا یعنی کہ آپ نے جو سیکھا ہے نا اتنا عرصہ لگا کے جو آپ کی عمر ہے وہ آپ نے ضائع کر دی ہے تو آج کے اس پروگرام میں سچ کے اہم میں میں بات کی اور آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ ہمارا جو پڑا لکھا طبقہ ہے جو ہمارے سوڈنٹس ہیں جو ہمارے جوان ہیں جو اس ملک کا مستقبل ہے اس ملک کا اس وہ وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور آپ آ کے ہمارے ملک میں ہمارا کھا کے ہمارا پی کے ہماری مہمان نوازی کو ٹھوکر مار کر اپنا سیاسی قد سیاسی اقدار یا اپنا جو قد کٹ ہے اس کو کس طرح سے ظاہر کرتے ہیں اس کے اوپر افسوس ہوتا ہے موسیقی موسیقی